السلام علیکم سٹوڈنٹ نیکس ایکسیمپل نمبر ایٹ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو لینگویج ہے اس میں ہم نے لکھا ہے کہ لینگویج آف آر لینگ ورڈ یا ہم اس کو اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ جتنے بھی ورڈز ویلیڈ ورڈز ہوں گی ان کی جو لینگت ہوگی وہ اس کے لیے کیا ہوگی آر لینگت ہوگی اس میں دیکھیں آپ نے اس کی ریگل اسپریشن پڑھی بھی ہوگی دوبارہ سے دیکھ لیں کہ آپ کے پاس جب بھی اس کی ورڈز بنیں گا اس میں آپ ہمارے پاس آر لینگت کے ورڈز بنیں گے یہ جو بریکٹس آپ کو نظر آ رہی ہیں سٹار والی اس میں آپ کے پاس جتنے بھی ورڈز بنیں گے وہ ایون لینگت والے بنیں گے اور اس میں اگر آپ جہے سٹارٹ میں یا اینڈ پر بھی آپ اے پلس بی لکھا سکتے تھے تو ہم میں انہیں سٹارٹ میں لکھایا تو اے پلس بی کا مطلب ہے کہ اس میں سنگل کریکٹر آپ کے پاس چائز ہے اے پلس بی میں بسکری کیا ہوتی ہے چائز ہوتے تو اس میں ایک وقت میں آپ ایک کریکٹر کو چوز کر سکتے ہیں تو یہاں پر بھی بریکٹ آپ نے یوز کی ہیں تو اس میں بھی آپ کے پاس ایک وقت میں ایک چائز ہوگی تو ایک کریکٹر یہاں سے آ جائے گا ایک کریکٹر اس میں سے آ جائے گا دو کریکٹر اور اس کے بعد آپ کے پاس ایک کریکٹر یہ سٹارٹ والا جو تھا یہ ملے گا تو یہ آر لینگت کا بان جائے گا اب اس کو اگر آپ جو ہے وہ language کو draw کرتے ہیں تو اس میں بھی ہم نے start states سے represent کیا اس language کے اگر آپ words دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس جو words کے بنیں گے وہ سب سے پہلا جو ہے اگر آپ اس loop کو use نہیں کرتے تو ہمارے پاس یا تو single a ہو سکتا ہے یا single b ہو سکتا ہے اس طرح اگر آپ اس میں جو ہے اس میں سے single a اگر آپ use کرتے ہیں اور یہاں سے آپ جو ہے وہ 2 a use کر لیتا ہیں تو یہ بھی r length بن جائے گا اگر آپ یہاں سے a use کرتے ہیں اور یہاں سے a اور b use کر لیں پھر بھی ٹھیک ہے اگر یہاں سے آپ b use کرتے ہیں اور یہاں سے آپ b use کر لیں یہاں سے بھی آپ a use کر لیں تو اس طرح جو ہے وہ آپ کے پاس r length کے what's بن جائیں گے تو اس کو draw کرنے کے لئے ہمارے پاس جو ہے وہ جو first state ہے یا start state ہے اس سے ہم پہلے جو ہے وہ سب سے minimum length جو ہے وہ اس کو ہم accept کریں گے تو first state سے اگر آپ جو ہے وہ a کی transition کرتے ہیں یا b کی transition کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ accepted ہوگا کیونکہ ہمارے پاس جا ہے وہ odd length ہوگی single character جب بھی read ہوگا تو وہ odd length ہوگا دوسرے نمبر پر اب اس کا first جو state تھی اس کی a اور b transition ہو چکی ہیں تو second کی a اور b transition رہتی ہیں تو اگر ہم second سے کوئی بھی ایک transition لیں گے تو وہ basically جو ہے وہ even position والا character بنے گا یعنی کہ first یہ بن جائے گا جس طرح یہاں پر اگر آپ triple a دیکھتے ہیں تو first a آپ نے use کر لیا اب اس کے بعد اگر آپ a use کریں گے تو یہ even position پر آ جائے گا یعنی کہ even next بن جائے گی اور اس کے بعد ہمیں ایک اور character لینا لازمی ہوگا تو پھر جا کر یہ accept ہوگی second part جو ہے وہ یہ والی جو transition ہے یہ basically even position کو represent کر رہے ہوگی تو even position کو جب بھی اس transition پر آئیں گے تو یہاں پر لے کے آئے گا state پر اور اس state پر جب بھی یہ والی چیز آئے گی یا control آئے گا تو تب تک جو ہے وہ آپ کے پاس even next بن لی ہوگی تو اس even next کے بعد پھر آپ کے پاس یہ والا character اگر read کرے گا تو پھر accept ہو جائے گا تو اس کا مطلب ہے یہ وہ odd length اس کی بن جائے گی تو یہ والی جو diagram ہے یہ بس کے لئے complete ہو چکی ہے اس میں first start state سے single character read کرے گا تو odd length بن جائے گی odd کے بعد ایک اور اگر character read کرتا ہے تو even length بن جائے گا اور even کے بعد دوبارہ سے character لے گا تو پھر odd length بن جائے گا similarly آپ اس example کو even length کے لئے بھی use کر سکتے ہیں اور اس میں simply آپ نے کیا کرنا ہوگا کہ یہ والا جو plus ہوگا second state پر اس کو آپ نے یہاں سے قتم کر دینا ہے اور اس کو یہاں پر start اور final state دونے state کو آپ نے بنا دے تو اس سے یہ کیا بن جائے گا پھر even length کے لئے بھی یہ چیز بن جائے گی next example جو ہے اس میں دیکھیں کہ ہمارے پاس جو language ہے اس میں ہم نے یہ بات کیا ہے کہ at least 2a تو at least کا مطلب ہوتا ہے کہ کم مص کم دو اے کہ ہونا لازمی ہوگا دو اے سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں اب دو اے سے زیادہ character جو ہے انہیں کے لئے یہاں سے بھی آپ use کر سکتے ہیں یہاں سے بھی use کر سکتے ہیں last سے بھی use کر سکتے ہیں a کے علاوہ b بھی use ہو سکتے ہیں لیکن ہماری صرف جس میں requirement یہ تھی کہ ہمارے پاس کم مص کم دو اے ہونا لازمی ہوں گے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے اس میں اگر ہم words بناتے ہیں تو ہمارے پاس جو words بنے گا minimum length کا وہ double a کا ہی بنے گا اب اس میں آپ start میں بھی double a کر سکتے ہیں اس طرح a b a اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں یا آپ کے پاس double a b اس طرح بھی دو ایک جائے وہ لازمی آ رہے ہیں کسی بھی position پر آ سکتے ہیں اس کو جب آپ diagram کی form میں convert کریں گے تو آپ کے پاس جائے وہ start state اس سے پہلے آپ جو ہے وہ a اور اس کے بعد دوبارہ سے آپ یہ use کر لیں تو یہ آپ کے پاس accepted ہوگا تو دو اے کا ہونا لازمی تھا تو دو اے کے بعد جتنے بھی آپ کے پاس a آ جائیں یا b آ جائیں وہ بھی accepted ہوں گے اس طرح اگر آپ کے پاس a کے درمیان میں b آ جائیں پھر بھی accepted ہوگا دو اے کے درمیان میں b آ جائے گا تو accept کرے گا اور اگر آپ کے پاس start میں b b آ جائے تو پھر بھی accept ہوگا start میں بھی b آ سکتا ہے اس کے بعد دو اے کا آنا لازمی ہو جائے گا اگر start میں جو loop ہے یہ نہیں لیتے تو آپ پہلا character a ہوں لیں گے اس کے بعد درمیان میں آپ جتنے مرضی b لے رہے ہیں اس کے بعد a لے لیں گے تو پھر بھی آپ کا accept ہو جائے گا پھر بھی آپ کے دو اے بن جائیں گے اور جب دو اے آپ کے پاس بن جائیں گے at least والا case complete ہو جائے گا تو اس کے بعد جتنے مرضی a آ جائیں یا b آ جائیں گے تو پھر بھی وہ accepted ہوگا تو یہ آپ کے پاس اس کی رائے گرام بن جائے گی تھوڑا سا complex case ہے یہ والی example اس میں ہم نے بات کیا ہے کہ جتنے بھی ہمارے پاس words ہوں گے اس میں آپ کے پاس even number of a's and even number of b's یعنی کہ جتنے بھی a آئیں گے ان کو اگر آپ count کرتے ہیں تو تب بھی جو ہے وہ even ہونے چاہیے اور جتنے بھی ہمارے پاس b ہوں گے وہ بھی even میں آنے چاہیے اس کی language میں آپ کے پاس اس کی language میں ہمارے پاس یا ایپسلن اس کا مطلب ہے ایپسلن اس میں a بھی نہیں ہے اور b بھی نہیں ہے zero length ہے تو zero length کے لئے ju ہے وہ if zero length جو ہوگی وہ even ہوگی اس طرح ہمارے پاس اگر آپ double a use کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے que double a کا مطلب ہے کہ دو a آئیں تو یہ even ہے اور اس میں b نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے بی زیرو لینکٹ میں ہے تو وہ بھی اس طرح ڈبل بی بھی آ سکتا ہے اس طرح آپ کے پاس اے بی اے بی اس طرح بھی ہو سکتا ہے بی اے بی اے اس طرح بھی ہو سکتا ہے اس میں بہت سارے اگزیمپلز ہیں جن میں آپ کے پاس ایون نمبر اف اے اور ایون نمبر اف بی ہو سکتا ہے تو آپ اس کو ڈراغ کرنے کے لیے ہم اگزیمپل دیکھتے ہیں تو میں نے پہلے بات کی تھی اسٹارڈ میں بات کی تھی کہ جس لینگوش کے اندر اپسلن آ جائے گا تو اس میں سٹارٹ اور فائنل سٹیٹ سیم ہوں گی یعنی کہ جب اس سٹارٹ سٹیٹ ہوگی اس کو آپ نے فائنل سٹیٹ بھی بنانا لازمی ہوگا اب دیکھیں اگر آپ نے جو ہے وہ ڈبل اے بنانا ہے تو ڈبل اے کے لیے آپ کو اے کے یہ ضرورت پڑے گی اور دوسرا آپ کے پاس یہ اے آپ کے پاس ہوگا تو یہ یہ والا جو ہے وہ آپ کے پاس دو اے ہوں گے تو فائنل سٹیٹ پر آ گیا اگر آپ جو ہے وہ ڈبل بی کا کام کرتے ہیں تو ڈبل بی اور اس کے بعد ڈبل بی تو یہ دونوں بھی جو ہے وہ بھی آپ کے پاس ایکسیپٹ کریں گے ٹھیک ہے تو اس طرح آپ کے پاس نیکس کیز آتا ہے کہ اگر ایک اے کے بعد دوسرا اے آ جاتا ہے تو وہ تو ہم نے واپس ون پر بے دیا تھا اور اگر بی آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایک اے اور دوسرا بھی یہ دونوں ابھی آڈ لینکٹ میں ہیں تو آڈ لینکٹ میں ہونے کے بعد اگر آپ اس کو دوبارہ سے ایک اے آپ کو مل جائے اور ایک بی مل جائے پھر بھی ایکسیپٹ رو جائے گا اس سے اگر آپ اس سیٹ سے دیکھیں تو ایک بی اور اس کے بعد آپ کو اگر ایک اے مل جاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر بھی آپ کے پاس آر لینکس بن جائیں گے تو اس کے بعد بھی آپ کے پاس ایک بی کی ریکوائرمنٹ آ جائے گی تو اس کو اب اگر آپ اس والی اگر آپ اگزمپلوں کو دیکھتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس جا ہے وہ جب بھی اے اور بی یوز کریں گے اور فائنل سٹیلی پر ہمارے پاس لینکس آئے گی تو یہ والا ایون نمبر آف ایز اور ایون نمبر آف بیز یوز ہوں گے تو سٹونٹ ہوفلی آپ کو یہ والی بھی اگزمپل سمجھا چکی ہوگی تو اس سے جتنی بھی ہے آپ کو میں نے یہ لینگویج اس طرح کی سات اور اگزمپل کروائی تھی جس میں چار میں اینڈ کے ساتھ تھا چار میں آر کے ساتھ تھا تو ان کو بھی آپ جائے سکتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ اگزمپل سمجھا جائیں گے اگر نہیں جاتی تو انشاءاللہ دبارہ سے آپ کو میں سمجھا جائیں گے اللہ حافظ